ایک جنگل میں تونی چڑھیا رہتی تھی اس کے ساتھ ہی کبوتر کا یہ گھر تھا تونی بہت اشار بنتی تھی لیکن کبوتر اس سے کئی گناہ اشار تھا تونی چڑھیا بہت کامچور تھی وہ بولی آن پر موسم خراب ہے دانے کو نہیں جاتی تھوڑا سپڑا ہے اس لیے گزارہ کر لیتی ہوں کچھ لے جاؤں گی اچانک سے بارش شروع ہوگی تونی بولی بارش شروع ہوگی اچھا کبوتر کے گاہ سے تھوڑا دانا مانگوں گی بارش عمر تیز ہوگی ادھر کبوتر سو رہا تھا کیونکہ اس کو کوئی فکر نہیں تھی اس کے پاس بہت زیادہ دانا موجود تھا اور اس کا گھنسلہ بھی پکا تھا اس لیے وہ بے فکر تھا تھیز بارش جب شروع ہوئی تو تونی کا گھنسلہ اچانک سے ٹوٹ گیا وہ بولی میں کبوتر کے گھر جاتی ہوں وہ شردی ہے کبوتر پناہ دے دے گا اس کے بعد اس نے کبوتر کا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن کبوتر بولا میرے پاس کوئی چاندی کی جابی تو نہیں کہ میں دروازہ کھول دوں تونی سمجھ گئی کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے اس نے دروازے کے نیچے سے ایک سکھا پھینکا کبوتر نے اٹھایا اور پھر دروازہ کھولا اس کے بعد تونی نے کبوتر سے کہا بائی بائی سے چاہے لے ہو وہ شردی ہے کچھار پیتے ہیں وہ شردی سے بچتے ہیں کبوتر چاہے لینے چلا گیا تونی نے دروازہ بھند کر گیا جب کبوتر چاہے لے کر واپن آیا تو تونی سے کہا کہ دروازہ کھولو اس پر تونی نے کہا میرے پاس کوئی چاندی کی چابی نہیں کہ میں دروازہ کھولوں کبوتر کو لینے کے دینے پڑ گئے اس نے وہی سکھا دروازہ کے نیچے سے پھینکا اور تونی سے دروازہ کھولنے کو کہا تونی نے اپنا سکھا واپس اٹھا لیا اس طرح تونی نے نہی سمجھداری سے کبوتر کو اس کی چلاکی کا جواب دے دیا صبح ہو گئی تو سورج نکلا اور تونی نے اپنا گوصلہ بنا لیا اس کے بعد وہ اپنے ملگوط گوصلے میں اپنی دنگی گزارنا شروع کر گیا ایک دفعہ کی بات ہے کہ جنگل میں سب پرندے جمع ہوئے انہوں نے آپس پہ مشورہ کر کے ایک قوے کو اپنا سردار مقرر کر لیا اس قوے کو سارے پرندے سردار کالا کوا کہا کرتے تھے سردار کالا کوا بہت ہی عیاش تھا وہ اپنی سرداری کا نجائز فیدہ اٹھاتا اور ہر وقت اپنے ہی کھانے کا سوچتا ادھے سارے پرندے ایک بات سے پرشاند تھے کہ جنگل کے باقی جنواروں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کے گونسلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے آخر ایک دن تمام پرندے ایک جگہ اکھٹے ہوئے اور انہوں نے آپس میں بات کی ہم سارے مل کر کوئی اور سردار بناتے ہیں اس قوے نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لئے اس کرتا ہو کوئی فیدہ نہیں ہمیں وہاں تونی چڑیا بھی موجود تھی تونی چڑیا بہت ہی ذہین تھی اس لئے سب نے مل کر کہا ہماری نئے سردار تونی چڑیا ہوگی جب یہ بات کالے قوے کو پتہ لگ لگ تو اس کو خود غصایا کالا قوے اٹھتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں پر سارے پرندے موجود تھے آتے ہی تونی چڑیا سے بولا اچھا تو تمہیں نئے سردار بنایا جا رہا ہے تونی چڑیا نے جواب دیا ہاں کل قوے تم اب ہمارے سردار نہیں رہے اور اس کے بعد ہم تمہارا کوئی کہنا نہیں مانیں گے اس پر کالے قوے نے کہا اگر تم سب میری بات نہیں مانو گی تو میں تم سب پرندوں کے انڈے کھا جاؤں گا اس لئے تم سب کو میری بات ماننی ہوگی جب تونی چڑیا نے کالے قوے کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کالے قوے کو ایک جال میں قید کر دو اور ایک درخت کے ساتھ لٹکا دو اس کے سر سے تاج بھی اتار دو اس پر کالے قوے نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن نکام رہا پھر سب پرندوں نے کالے قوے کو پکڑ کر قید کر دیا اس کے بعد سب پرندوں نے تونی چڑیا کو تاج ڈال کر اپنا سردار مقرد کر دیا اور اس کے بعد تونی چڑیا نے انہید ذہانت کے ساتھ جنگل کے سب پرندوں کے مسائل کو حل کر دیا اور وہ ہسی خوشی دینے گا دیا ایک کالا قوہ شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھنگتے گھنگتے ایک غار کے پاس پہنچا جہاں سے تازہ گوش کی میک آ رہی تھی بھوک اور اوپر سے تازہ گوش اس سے رہا نہ گیا وہ غار کے اندر چلا گیا جب وہ غار میں پہنچات اس نے اپنے دوز ببلو کبوتر کو بکری کھاتے ہوئے دیکھا ایرانگی سے بولا ارے تم کہاں غیب تھے اتنے عرصے سے بڑے ملدے آ رہے ہیں اکیلے ہی پوری بکری کھا رہے ہو ببلو کبوتر بولا ہاں بھائی شکار کے لیے منت کی ہے اور اب اس منت کا پھل کھا رہا ہوں تم سناو خیریوت تو ہے بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو حالا نہ آگے پہلے تو اچھے بھلے سید مانتے کالا کوا بولا کیا بتاں تم تو آسانی شکار کر کے کھا لیتے ہو مگر مجھے کافی پریشانی ہوتی ہے قریب کے گاؤں سے روزانہ جنگل میں بکریوں کا ایک ریور گاز چرنے آتا ہے مگر ریور کے ساتھ بھوچ سے موٹے تازے کتے ہوتے ہیں اس لیے میں ان کا شکار نہیں کر پاتا ببلو کبوتر بھائی تم مجھے کوئی ایڈیا دو کہ میں کسی طرح ان بکریوں کا شکار کروں اور واپس پہلے جیسا سے ٹھون بن جاؤں ببلو کبوتر نے کہا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے میں نے جو بکری کھائی ہے اس کی خال تم لے لو اور کل صبح اسے پہن کر بیٹھ جانا پھر جیسے ہی ریور آئے تم بکری کا بھیس پدر کا اس میں چپکے سے شامل ہو جانا اور آگے کیا کرنا ہے یہ تو تم خود جانتے ہو سمجھ گیا ببلو کبوتر بھائی کیا آئیڈیا دیا ہے وہ ببلو کبوتر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور وہاں سے خال لے کر رکھ ست ہو گیا روزانہ کی طرح جب اگلے دن بکریوں کا ریور آیا تو کالا کواب وہاں خال پہن کر چپکے سے بکریوں کے ریور میں شامل ہو گیا اور ایک بکری کو اپنی خوراک بنا لی اس کے بعد وہ روزانہ ایسا کرنے لگا کالا کواب بڑا خوش تھا کیونکہ وہ بغیر میں نے کہ روزانہ ایک بکری کو اپنی خوراک بنا لیتا کچھ دن گزرے تو مالک کو بکریوں کے کام ہونے پر تشبیش ہوئی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تاکہ سکورٹی ہونے کے بابدور بکریوں کیسے کام نہ ہو رہی ہیں مالک نے سکورٹی کے ذمہ داری چلاکتونی کو سپرد کر دی چلاکتونی چپ چاورات کو بکریوں کے باڑے میں گئی جس پر سب بکریوں آرام کر رہی تھی بودھ دور سے بیٹھی ایک بکری کو گوھور دیکھ رہی تھی اچھانک اس کی نظر ایک بکری پر پڑی جو ایک آنکھ سے سو رہی تھی اس طرح کہ ایک آنکھ کھولے دوسری بانکار لے اور دوسری کھولے تو پہلی آنکھ بانکار لے اس نے ساری بات مالک کو بتائی تو فورن مالک ذہن میں خیال آیا اس طرح تو کالا کا وصوتا ہے اس نے فورن اپنے عملے کی مدد سے دھوکے باز کالے کا وقوع پکڑ لی پیارے بچوں جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ہم عارضی طور پر تو کوئی خوشی حاصل کر سکتے ہیں مگر یاد رہے جھوٹ چل دیا کچھ دیر میں سامنے آ ہی جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس پشتاگا کے سواہ کچھ نہیں بچتا کالے کبھی کی اس کانی سے سبق حاصل کریں اور پکہ ارادہ کر لیں کچھ بھی ہو جائے ہمیجہ سچ ہی بولنا ہے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا بیٹا آپ اس اسکول میں کب آئے ہو چھوٹے قوے کو کلاس میں کھڑا کر کے تونی نے پوچھا مرچی میں آج پہلے دن ہی آیا ہوں چھوٹے قوے نے کائیں کائیں کر کہا ہوئے بے سورے یہ کائیں کائیں کلاسوں میں نہیں چلے گی بھی نیلی جو ہر طرف امن دکھنا چاہتی تھی کلاسوں میں بھی امن دکھانے کی خواہ تھی نیلی بھین میری فطرت ہے کائیں کائیں کرنا چھوٹا قواہ نرمی سے بولا میس یہ کالا قواہ کلاس روم کا مول خراب کر رہا ہے یہ تو ایک کالا دبہ ہے گورا چٹا کبیٹر اپنی گوری رنگت پر غروب کرتے ہوئے بولا اسے یہ کائیں کائیں اور کالی رنگت خدا رہی ہے تونی نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کسی کے نیک عمال کو پڑھنا چاہیے دیکھئے ذرا یہ چھوٹا قواہ دوسری قوہ کی لفت کتنا اچھا ہے میں ذرا بھی چچڑا پن نہیں ہے سب پرندے تونی کی باتوں سے اکتار محسوس کر رہے تھے بس اس کالو سے کہیں کہ یہ کہیں اور جا کر بیٹھے تھے مجھے اس سے گھن آ رہی ہے قواہ گورے کبوتر کے ساتھ بیٹھا تھا جو اس سے بالکل بھی برداج نہیں ہو پا رہا تھا تونی کوئے کی تربداری کرتے ہوئے بولی قبوتر اور مو بسور کر رہا گیا وہ اس جگہ سے نہیں اٹھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی اور یہیں لیکچر بھی صحیح طریقے سے سمجھاتا تھا سو وہ وہیں بیٹھا رہا قوے سے گن کھاتا رہا قواہ پرندوں کی باتوں کے مو ٹوڑ جواب اس لئے نہیں دے رہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھا قواہ تھا اور پرندوں سے اترا کر بات کرنا اس کی عادت نہیں تھی تونی کوئے کے اخلاق و کردار سے واقف تھی اس کی تربداری کرنے کی ہی وجہ تھی یہ قواہ اچھا ہے آسرتا یہ سبھی طالب پرندوں کو ابنے طرف اچھا بنا دے گا تونی اتمنان سے سوچتے ہوئے لیکچر دینے لگی چھوٹا قواہ بکیدی سے سکول آتا اور سب اسے اچھا برتا ہو رکھتا مشکلات میں ان کے کام بھی آتا جس کی وجہ سے سبھی اسے اچھا جانے لگے گورا کبوتر اس کا اچھا دوست بن گیا اور وہ اپنی گوری رنگت پر نہیں اس بات پر فخر کرتا تھا کہ قواہ اس کا بہترین دوست ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے قوے نے اپنے اخلاق سے سب کے دل جید لیے واقعی اچھے عمال ہوں تو رنگت کی اہمیت نہیں سب کے دل جید لیے واقعی